موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الیومی دین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی یہ چوبیسویں نشیست ہے اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام البصیر سے متعلق معلومات حاصل کریں گے قرآن مجید میں یہ نام البصیر تقریباً چالیس سے زہد مقامات پر مذکور ہے اللہ رب العالمین نے سورت الشورا میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا اور اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں بقصرت وارد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت العسرہ میں بیان فرمایا وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُو بِعِبَادِهِ خَبِرًا بَصِيرًا اللہ رب العالمین بصیر ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بصیر ہے اب غور کیجئے کس اعتبار سے قد قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت الحج میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتا ہے ایسے میں انسان کے جو اعمال ہیں انسان کی نیکیاں انسان کی برائیاں اور جانوروں سے متعلق کیا کچھ معاملات ہیں پودے پیڑ درخت اور جو ہے پہاڑ اور ندیم ذرات ہر چیز سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی کو علم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس دوران میں کیا کچھیں سب سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں البصیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے واقع ہے ہر چیز پر اللہ رب العالمین کے نظر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساری چیزیں دیکھتے ہیں بلکل اندھیرے میں ایک کالی چونٹی بھی چلتی ہیں اس کی جسم کا ایک ایک انصر اللہ سبحانہ وتعالی پر واضح ہے اللہ سبحانہ وتعالی سبھی چیزوں کو دیکھتے ہیں کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی سے اوجل ہو اللہ سبحانہ وتعالی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة الشورہ میں بیان فرمایا وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَّامِ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اللہ تعالی چاہتے تو پوری کائنات کے سارے لوگوں کو خوب مالدار بنا دیتے خوب روزی روٹی دے دیتے اور اگر ایسا ہوتا تو زمین میں سب فساد بچا دیتے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ کس کو کتنی مغدار میں دینا چاہیے کب دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی بصیر ہے ناظرین اکرام ان آیاتوں سے اپنے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بصیر ہے اللہ تعالی کی نظر ساری چیزوں پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت تغابو میں بیان فرمایا اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں ان کی احمال ان کی نیکیاں اور ان کے جو برائیان ان کا شرک یا جس قبیل کی بھی جو بھی باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو دیکھ رہے ہیں کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے اوجھل نہیں ہے کوئی چیز اللہ رب العالمین سے غائب نہیں ہے اللہ رب العالمین البصیر ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم نام کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بات آنے چاہیے ہمارے ایمان کو یہ چیز تازہ کر دینے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہی ہیں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتے ہوئے کہا یہ سورة تور کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ سبر کیجئے جم کر کے رہیے ہاں پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ رب العالمین نے نوع علیہ السلام سے کہا سورة اہود کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بات بہت ہمت دلا دینے والی بات ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے سورة تاہہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جس صندوق میں ڈال کر کے ایک سمندر کے حوالے کیا گیا ایک دریا کے حوالے کیا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے یہ بہت حوصلہ دینے والی بات ہے اللہ تعالی نے سور قمر میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا کہا کہ کشتی وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اہل ایمان کے لئے بہت بڑی قوت والی بات ہے کہ اس سے بڑی قوت والی بات نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے سورة العلق میں کہا علم یعلم بیان اللہ یاراب کہ اہل ایمان کو تکلیف دینے والے اہل ایمان کو عذیت پہنچانے والے کسی بھی نوعیت میں کسی بھی اعتبار سے ہوں اللہ نے کہا کہ کیا ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہیں یعنی جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہیں یعنی جاننا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین البصیر ہے ناظرین اکرام ہم اللہ تعالی کی توفیق سے بہت ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں اصلا ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسلام ہم نے قبول کیا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اللہ تعالی نے ہم سے بہت ساری نیکیوں کی توفیق دیتے رہتا ہے ایسے میں اللہ رب العالمین لہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اسے اوچل ہونی والی نہیں ہے یہ احمد دلانی والی آیات کریمہ ہیں جو اللہ رب العالمین رسولت البقرہ میں بیان فرمایا کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خِیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيرُ کہ تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرتے رہو ہم اور جو بھی تم اللہ تعالی کے لئے نیکیاں کرتے ہو اور جو آگے پہنچاتے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے ایسے میں کتنی قوت پہنچانے والی چیز ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں کوئی خدر کرنے والا ہو نہ خدر کرنے والا ہوں اللہ رب العالمین خدر کرنے والے ہیں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز جو اوجل ہونے والی نہیں ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے اسماعی حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی ملانے کے توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں